نمسکار پریامیترو اوم واسط جوتس چینل میں آپ کا اردی کبھی نمدن آج ہم چرچہ کر رہے ہیں فیس ریڈنگ کے بارے میں جس میں ہم آج بات کریں گے اپنے ہاتھوں کی بارے میں جیسے دیکھیں یہ ہمارا جو ہاتھ ہے اس میں جو انگوٹھا اگر کسی کا زیادہ گھمابدار ہے لمبی لمبی پتلی انگلیاں ہیں اس کو آپ کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس وقتی میں کوئی بھی ایک وسیس کلا ہے اور اس کلا سے وہ وقتی کو نام بھی ملتا ہے سہرت بھی ملتی ہے چاہے وہ سلائی میں ہو کڑائی میں ہو بنائی میں ہو لیکن اس وقتی کے انگوٹھے کی جو آکرتی ہے وہ کہیں نہ کہیں مور کے سمان ہوتی ہے تو اس میں اس کو کافی یس بھی ملتا ہے اور کمائی سے وہ اپنا جیون بھی چلاتا ہے اس کے بعد ہم نے چرچہ کریے دیکھیں ہم مستس کی توڑی چرچہ کر لیتے ہیں مستس للاٹ للاٹ جن کے للاٹ پر ریخائیں ہیں جیسے تین ریخہ چار ریخہ پانچ ریخہ کئی بجرگ بجرگ آپ نے وقتی دیکھیں گے ان کی اتنی سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں ماتھے پر آپ کہتے ہو جی ان کے تو بہت سلوٹیں ہیں تو سلوٹ کیا کارن ہے کہ ایک سلوٹ جو ہوتی ہے ایک ریخہ سے ہم گیاد کر سکتے ہیں کہ پچیس کی عمر ہے اس کے بعد دو ریخہ جو ہوتی ہے وہ پچاس کی عمر ایسے ہی جیسے اگر کسی کی چار ریخہ مستس پر اُبھر رہی ہے اس پہشٹ دیکھ رہی ہے کوئی کٹاپ نہیں ہے تو اس کا جیون میں کوئی زیادہ سنگرس نہیں ہوا ہے اور اس کو ست آئیو ورس یعنی سو ورس کی آئیو رہے گی یہ آپ کہہ سکتے ہیں ماتھے پر سل ہونا یہ کروس ہونا یہ ہونا یہ سنگرس کے کارک ہیں اور اگر اس طرح سے اگر ماتھے پر آپ کے کروس بنے ہوئے ہیں زیادہ تو اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے گا جیون میں ایک بار جیل عوشے جانا پڑے گا تو یہ کئی چیزوں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مستس پر کسی کے ہم نے یہاں پر مسہ دیکھا ہے تو کسی کے چوٹ کا نسان دیکھا ہے اگر بچپن میں کسی بھی بیکتی کے ماتھے پر چوٹ لگ جائے تو وہ جیون بھر اس کو بہو اٹھنے نہیں دیتا یعنی کہ جیون میں وہ کبھی بھی زیادہ ترقی نہیں کر پائے گا اپنے کچھ پیسے جمع ہوں گے کچھ مطلب اس کا جیون اترتا چڑھتا رہے گا وہ زیادہ پیسے والا نہیں بن سکتا یہ چوٹ کا نسان ہی کہتے ہیں نا اس کے تو بھاگی پھوٹ گئے بھاگی پھوٹنے کا ارتات جب بچپن میں ہی کئی ایسی گمبھیر چوٹ لگ جاتی ہے مستس پر تو یہاں پر للاٹ ہے اس کو کہتے ہیں بھاگی ریخ تو یہاں پر نسان ہونا یہاں نسان ہونا یہ بھی ہمارے بھاگی کو روکتا ہے تو اس سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں مسہ ہونا یہاں پر کسی کے مسہ ہوتا ہے نا وہ بھی بھاگی دائیک نہیں دیتا اس میں بھی بڑے جیون میں اتار چڑھاواتے ہیں اور اس وقتی کو ہانی ہی اٹھانی پڑتی ہے اس کے پروار میں اس وقتی کی زیادہ اچھی بیلو نہیں دیتی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کندے چوڑے ہیں جس کے وہ بلشالی ہوگا چھاتی پروار ہیں اس کا ہردہ مجبوط ہوگا تو یہ کان جن کے بڑے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ سبھی دیوتاؤں میں سری گزانن جی مہاراج کے کان بہت بڑے ہیں تو بڑے ہونے کا عرث یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ لوگوں کی سنتے ہیں اس کے پسچات ہی اپنا کچھ برانن کرتے ہیں کان بڑے ہونے سے ہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ وقتی گیانی ہے اس کو بہت کئی پرکار کا اتھاک گیان ہے یہ کان بڑے میرے تو نہیں ہیں لیکن کئی ہم نے پندتوں کے دیکھیں بہت بڑے بڑے کان ہوتے ہیں وہ بہت گیانی پھروس ہوتے ہیں اور کئی پندتوں کے پہلے تو پندت رکھتے تھے چوٹی سر کے بیلکل بیچ میں کچھ بال چھوڑ دیتے تھے اور وہ دیرے دیرے چوٹی بناتے تھے تو کچھ لوگ کہتے تھے یہ ساں اینٹی نہ ہیں ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک اپنی ارجہ کو سنگرد کرنے کے لیے ہی رکھے جاتے تھے ہم جنیو پہنتے ہیں وہ بھی ایک ارجہ کے لیے ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کئی چیزوں سے ہم معلوم پڑ سکتے ہیں اب جیسے کئی لوگوں کے پنجے آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے کی انگلی ایک ترچھی جاری ہے ایک باکی جاری ہے ایک چھوٹی ایک بہت بڑی ہے کالے کالے پاؤں ہیں ان کے تو ان کو دھن سمپتی اکھٹی نہیں ہوتی جیون میں اور ہوتی تو لوگ اس کو لے لیتے ہیں کیسے بھی مل جل کے لوگ اس کی سمپتی کو ہڑپ لیتے ہیں یا وہ سویم ہی اپنی سمپتی دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو پتردوس ہوتا ہے یہ میں ساتھ کی ساتھ تھوڑا سا یہ بتلا دوں تو ایسے بیکتی ہوتے ہیں بھاگ گہین ان کو کہتے ہیں بھاگ گہین اور وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چنتہ سے گرشت رہتے ہیں ان کے پاس ہزار روپے کبھی بھی نہیں جڑ سکتے جڑ جائیں گے تو کوئی چوری ہو جائے گی کوئی چکاری ہو جائے گی کہیں گر جائیں گے یعنی کہ دھن کی ان پر اتنی دکت رہتی ہے وہ ہمیشہ روم نہ روتی رہتے ہیں میرے پہ تو پیسے ہی نہیں میرے پہ تو پیسے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ کئی چیزوں سے ہم انمان لگا سکتے ہیں آپ کے ہاتھ ہیں چھوٹے ہیں گدے دار ہیں گورے ہیں اور سکر پربت ابرا ہوا ہے منگل پربت ابرا ہوا ہے تو آپ جمی جائے جائے کی لائن میں جائیں گے سکر ابرا ہوا ہے تو آپ ایسی لائن چنیں گے جو گیت سنگیت کار سے سمبندت ہوگی ٹھیک ہے منگل پربت ہے تو آپ جمین کے بہت بڑے شنی پربت مجبوط ہے تو آپ نیتا گری میں جائیں گے منگل پربل ہے تو آپ جج بنیں گے کوئی سرجن بنیں گے بڑا سرجن ہوتا ہے نا ڈاکٹر بہت بڑا سرجن ہے تو سرجن بھی منگل سنی سٹرونگ ہے اسی ہی وقتی کو وہ ڈاکٹر کی سریر دیکھئے سریر میں کسی بھی پرکار کا ہم دیکھتے نا تو وقتی دور سے لگتا راجہ کے سامان تو راجہ کے سامان کیوں لگے گا کہ اس کا پورا سریر ہشٹ پشٹ ہے چہرہ بڑیا ہے کندے مجبوط ہیں ہاتھ مجبوط ہیں پاؤں مجبوط ہیں پورا دیکھنے میں چھے پھوٹا لگتا ہے آپ نے دیکھوں گے زیادہ تر یہ کتھا بادشاک ہوتے نا یہ ایک دم پرسنلٹی برامان کی تو ویسے بھی پرسنلٹی اچھی بتلایا ہے لیکن جیدہ تر جو اور بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو نیتاگری میں بھی لوگ ہیں تو جن کے کلر بڑیا ہے کلر پھر کلر ہے اور بوڈی بھی اچھی ہے تو ان لوگوں کو دھن کی کمی نہیں رہتی تو چلیے اور بھی اب آپ نما